موسیق خدامدے آپ کے اسلامتی ہو پروگرام آوازی حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ہے رون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما ناظرین آج نیشنل نیوز ناما کی ٹیم سی ٹی ایس کے آفیس میں موجود ہے اور ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سانیہ جڑا والا جو کہ ایک ہفتہ پہلے بدھ ہی کے دن رونما ہوا اور اسی کی جو کوریج ہے وہ نیشنل نیوز ناما نے کی اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل نیوز ناما نے اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچایا کہ کس طرح سے بہت ساری جو انجیوز ہیں بہت ساری جو چرچیز ہیں وہ جڑا والا کے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اور اپنی ہمدردی کا جو اظہار ہے وہ کرنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی ٹی ایس جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ جڑا والا جا چکی ہے لیکن آج انہوں نے پھر سے یہاں پہ جو سامان ہے کچھ وہ جبا کیا اور خاص کر کے جب وہ کام کرتے ہیں وومن وائلنس پہ اور بچوں کی پروٹیکشن پہ تو یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کی ضروریات کا سامان انہوں نے لیا تاکہ اس کو پیک کیا جائے اور ان تمام بہنوں کے پاس اس سامان کو بھیجا جائے ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکیں تو ناظرین میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ کافی زیادہ سامان ہے سرف ہے سینیٹری نپکین ہے اس کے علاوہ سابون ہے سرف ہے پیسٹ ہے اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جوتیاں ہیں تاول ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی ٹی ایس کی ازیکٹیو ڈیریکٹر میڈم کیتھرین سپنا اور ہم ان سے جانیں گے کہ آخر انہوں نے کیا سوچ کے یہ سارا سامان مگوایا تاکہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کر سکیں میڈم ہم آپ کے شکر اگزار ہیں کہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کی اور خاص کر کے آج پھر سے آپ نے اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے کہ ہم واقعی اپنے لوگوں کا درد رکھتے ہیں تو آپ نے تقریبا جو ہمیں پتا چلا کہ ون ففٹی کے قریب جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ نے اس سامان کو مگوایا تاکہ اس کو پیہ کیا جائے اور ان کے پاس اس کو پہنچائے جائے اخیر کیا وجہ ہے کہ آپ نے خواتین ہی کے لیے یہ سب سامان کیوں نہیں مگوایا سانیہ جراموالا کے بعد وہاں کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں گھروں کو لوٹا گیا جلایا گیا اور ہر ایک چیز قتم کر دی گئی ہے وہاں پر تو سی ٹی ایس کی ٹیم نے بارہا ویزٹ کیا وہاں پر اور وہاں پر لوگوں کی ضروریات کو دیکھا پچھلے پورے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف کرسچن ارگنائزیشنز وہاں پر پہنچیں انڈویجولز پہنچے چرچ کی طرف سے بہت بڑی ریپریزنٹیشن وہاں پر دکھائی دی ایون سیسٹرز نے وہاں پر سٹال لگائے تاکہ لوگوں کی جو کہ ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس پانی پینے کے لیے ایک گلاس نہیں ہے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ٹویلیٹس کا بہت بری کنیشن ہو گئی ہے اور کپڑے جل گئے ہیں اور لوگ انہی کپڑوں میں جس دن یہ سانیا ہوا تین سے چار دن رہے اور در بہ در بھٹکتے رہے کھیتوں میں رات گزاری اور چھپتے رہے ڈرے رہے سہمے رہے تو اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جو لڑکیاں ہیں کیونکہ ہماری ارگنائزیشن کرسچن ٹرو سپیرٹ ویمن وائلیشن پہ کام کری ہے اور جنڈر بیسٹ وائلنس پہ کام کرتی ہے ہم بچوں کے تحافظ کے لیے کام کرتے ہیں ویمن پروٹیکشن ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے تو اسی چیز کو لے کر ہم نے صرف لڑکیوں کے لیے ایک پیکج بنایا ہے جس میں ان کی ضرورت کی ہر ایک چیز ہوگی اس میں ہم نے انڈر گارمنٹس ہائیجین کا سامان پھر ان کے لیے چپل کامز ہیر کامز ہیں پھر شامپو ہے مطبع ہم نے کوشش کی کہ ہر ایک چیز جو ٹولیٹریز میں ہے یا ان کی بنیادی ضرورت سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پیکج میں رکھیں یہ بہت کچھ نہیں ہے اور یہ بہت دیر تک وہ لوگ استعمال نہیں کرتے رہیں گے لیکن یہ ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے اور ہمارا پیار ہے ان لوگوں کے لیے ایک سولیڈیریٹی ہے جس کو وہ تھوڑی دیر تک محسوس ضرور کریں گے کہ ہمارے جو کرسچن بہنبائی ہیں اس دکھ کی گڑی میں ہمارے ساتھ ہیں تین کیو تین کیو سو مچ